اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپارٹ یو ٹیوب چینل پر آپ کو خوش شام دید کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے پاکستان اوریجن کارڈ جو کہ آن لائن جو آور سیز پاکستانی ہیں وہ کیسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آل لڑی انہوں نے پی او سی بنوایا ہوا ہے یا وہ نیا پی او سی بنوانا چاہ رہے ہیں کس بیس پر کس ڈاکومیٹس کے ساتھ وہ آن لائن فارم پول کر سکتے ہیں آن کو کس طریقے سے یہ پی او سی کارڈ ملے گا آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یو ٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپارٹ سبسکرائب نہیں کیا تو میشے دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن بناوا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوسٹ کر دیں نوٹیفکیشن آئیکن کے بٹن ہے جب بھی ٹکنالوجیز کے بارے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں گے اوکے دوستو میں اس وقت نادرا کی جو ویب سائٹ ہے id.nadra.gov.pk اس پر آگیا ہوں یہ گورنمنٹ پاکستان کا جو دپارٹمنٹ ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجیسٹرشن اتھارٹی اس کا یہ آن لائن اپلیکیشن آن لائن پیمیٹ اور ہوم ڈیلیری کی ایک پاک ایڈنٹیٹی کی ایک آئی ڈی ہے اس کے تھوڑا بھی ساری ایکسس لے سکتے ہیں اس کے اندرہ آپ دیکھیں گے دو بٹن بنا ہوئے ریجیسٹر ہے ان اکاؤنٹ لاغن ویڈ ایزیسٹنگ اکاؤنٹ اگر آپ ریجیسٹر آپ کریں گے اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آپ سے دو جو سٹیپس ہیں سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو اس میں لے گا پہلے سٹیپ میں یہ پرسنل انفرمیشن آپ سے لے گا آپ کا فور نیم لے گا سر نیم لے گا کنٹری آپ کس میں بیٹھے ہوئے ہیں ای میل پاسورڈ ری ٹیپ پاسورڈ اور یہاں کورڈ جو ہی ہم نیکسٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ای میل اور موبائل ویریفیکیشن جو یہ آپ نے یہاں ای میل دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سے موبائل کی ویریفیکیشن لے گا یہاں پہ آپ آ کر ای میل کی اور موبائل کی ویریفیکیشن انٹر کریں گے تو دونوں صورتوں میں آپ کی یہ آئی ڈی کریئٹ ہو جائے گی اور جن لوگوں نے آئی ڈی کریئٹ کی ہوئی ہے وہ لاغن وید اگزسٹنگ اکاؤنٹ کے ساتھ کریں گے تو میں نے یہ آئی ڈی یہاں بنائی ہوئی ہے یہ پاسورڈ میں لکھوں گا اور یہاں میں اپنا یہ کیفشٹا کورڈ لکھنے کے بعد اس کو میں لاغن کر دوں گا تو لاغن کرنے کے بعد سب سے پہلے جو آئے گی terms and condition ہے جس میں different قسم کی ناظرہ اپنی responsibilities citizens کی responsibilities data entry کی responsibilities اسی طریقے سے وہ جو اس وقت payments کے طریقے کار ہیں پاک identity کی security اور باقی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کے متعلق information دے رہا ہے ان تمام کو آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو information ہو کے کون سے rights candidates کے ہیں اور کون سے rights ناظرہ اپنے پاس رکھتا ہے accept کریں گے ہم جب ہم accept کریں گے تو ہمارے پاس یہ top پہ چار button اس وقت main آ رہے ہوتے ہیں new application آپ نے already existing application submit کرائی ہوئی ہے کوئی downloads آپ نے کرنا اس میں documents ہوں گے اور یہ contact us کرنا آپ نے آپ کو اس process کے اندر یا آپ نے کوئی document submit کرائے ہوئے اس process میں آپ کو کوئی issue آ رہا ہے تو آپ contact us کے button پر جا کر click کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں new application کے اوپر ٹھیک ہوگے دوستو جس وقت ہم new application کے اوپر آئیں گے تو آپ کے پاس یہ سارے documents آ جائیں گے ٹھیک ہے issuance of ID CNIC NICOP FRC یا POC یا آپ نے application submit کرائی ہوئی ہے اس کو speed up کرنا چاہ رہے ہیں normal جمع کرائی ہے برجن کروانا چاہ رہے ہیں یا اور اس طرح کے اور بہت سارے facilities cancellation آپ کروانا چاہ رہے ہیں verification کسی چیز کی جا رہے ہیں succession certificate legal hair کی جو بائیومیٹرک verification ہوتی ہے refund کروانا چاہ رہے ہیں application کی fee جو پاک identity کے طرح آپ نے نمہ کرائی ہے یا power of attorney apply کرنا چاہ رہے ہیں آج کی ویڈیو ہماری POC کے مطلق ہے POC کے اوپر click کریں گے اب آ جاتا ہے POC کے اندر دو options آ جاتے ہیں کیا آپ ID card POC لینا چاہ رہے ہیں یا FRC لینا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم POC لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہی ہم نے ID card کیا تو اس میں بھی تین options آ گیا CNIC NICOP and POC تیسرے والا جو option ہے for non-Pakistani with Pakistani origin either by descent descent marriage or renounced Pakistani citizen ٹھیک ہے if you intend to use any service in Pakistan that requires fingerprint verification please visit any Nadra center to get your fingerprint updated free of charge ٹھیک ہے do you already have any POC document issued by Nadra containing 13 digit identity number اگر آپ پاس already POC ہے تو آپ yes کے button پر click کریں گے جو ہی yes لکھیں گے تو آپ سے وہ POC کا number ہوگا یاد رکھیں یہ CNIC number نہیں ہے POC کے number 13 digit الگ digits ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں تو no کے button پر click کر دیں آپ جو ہی میں no کے button میں first time بنوانے چاہ رہا ہوں تو specify کریں آپ grounds on which you wish to claim your پاکستانی origin ٹھیک ہے کیا آپ ex-Pakistanی پاکستان کی اپنے nationality چھوٹ دیا آپ POC لینا چاہ رہے ہیں کیا آپ کے parents اور grandparents کی base پر آپ لینا چاہ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں یا spouse آپ نے شادی کی ہے یا پاکستان میں اس کی وجہ سے POC لینا چاہ رہے ہیں یا آپ FPO's family members جو ہیں ان کی base پر آپ یہ چیز لینا چاہ رہے ہیں اگر ہم کسی ایک کے اوپر کلک کر کے ہم document check کرتے ہیں you have chosen to apply for new POC to check the list of documents you might need to apply in this category click here ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر کلک کریں جس وقت تو یہاں ہم نئی وینڈو پر کر دیتے ہیں کہ documents کون کون سے آپ required ہیں اس POC کے لیے یہ آپ کے پاس POC کا option موجود ہے یہاں POC کے options کے اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس یہ نیچے سارے documents نظر آئیں گے یہاں کریں کہ POC ٹھیک ہے I want to get new POC یہ کلک کیا آپ نے دکھا ہے are you holder of a passport issued by a country which has dual nationality arranged arrangements with Pakistan list of dual national countries کے جو ہے وہ یہاں موجود ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے پاس passport ہے اب آپ next اس پہ جاتے ہیں have you ever been issued by any ID card by nadra کیا آپ نے cnac ی nike op already issue کیا ہوا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے issue کیا c solution پہ click کریں گے آپ پاس solution آج گے you need to apply for cancellation of cnac nike before processing of poc یہ بھی yad رکھیں no میرے پاس کوئی ID ہو نہیں ہے پھر آپ سے next question کرنے لگ جائے are you applying in parents guardians bases yes یہ click کریں گے اس solution دیکھیں گے وہ آپ سے cnac or any real siblings auntie uncle cousin کوئی بھی ہے وہ ہو چاہیے آپ ہے ایک منٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ no میرے پاس جو ہے نا اس کی base پہ نہیں کر رہے بلکہ ہم spouse کی base پہ کر رہے تو yes یہ solution دیکھیں گے تو اس کے document show جائیں گے تو اس طرح ہم اس کی application کو start کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس سب سے top پر چیز آ گئی ہے وہ آپ کے پاس جو ہی آپ نے submit کر آیا تو new POC application آگیا آپ پاس application fees 36,000 یہ آپ tracking ID ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس 6 different steps ہیں سب سے پہلے آپ app کی detail دیں personal information دیں گے آپ address type کریں document documents attach review کریں रिवیو کرنے کے بعد आप payment enter कर دیں आप application की क्या detail है कि आप normal بنوانا چاہer है urgent executive your card will be processed in 7 days अगर executive बना अगर days के अंदर आएगा आप के बाद यहाँ आप पास categories है यहाँ आप data birth अपनी enter करें और यहाँ से आप अप पिक्चर जो है इस format में download करें अप load करें इसके अपर इसकी detail है एसे नहीं एक्सेप्टेबल यह चीज़ simple नजर आ रही है यहाँ आप पिक्चर उसके मताबिक आप नहीं करनी ठीक हो क्या यहाँ आप पिक्चर सेफ करते नहीं इसके बाद आप personal detail में जाएंगे यहाँ आप आपने यह complete detail यहाँ टाइप करनी है अपनी basic information अपने birth की marriage spouse की बेस पर करने जारे यह सारे question answering आपने करनी qualifications की detail है अब आपने जो international passport किस country का है उसका foreign passport का number का expiry क्या nationality type क्या date of acquiring nationality date of living nationality ठीक है यह सारी information लिखेंगे relatives की अगर detail आप करना है तो यहाँ आपने relatives की detail father की mother की ठीक है यह सारी information लिखेंगे इसके बाद address की फिल्ड आपकी यहाँ लिखेंगे जो जहाँ आपने यह मुवाना है permanent present है card की delivery जो है वो आपने लेनी है कि आप permanent address पर present address पाकिस्तान में अगर कोई आपका contact है तो यहाँ उसका email address अब आजाते है verify तरीके से करने वो यहाँ process करेंगे यह upload करने का जो तरह तरीके कार है वो यह तरीके कार है कि आपने जो अपनी application है वो यह इस stage बे जिस वक्त आप आजाएंगे ठीक है तो आपने document upload करने browse करके ठीक है यहाँ पे पर इस तरीके से आप आसानी ले सकते हैं आखर में आ जाएगा review ठीक है यह आपने सारी application review करनी है ठीक है application ID प्राइटी वे गारा यह सारी information यहाँ data ऐसे शो हो रहा होगा जो data आपने उपर feel किया है वो as it is यहाँ आपके पास show होना चाहिए ठीक है यह accept करने के बाद इनों options को करने के बाद आप payment के process पे चले जाएंगे आपका जो visa card है debit card है credit card है उसके थुरू आप जो भी आपकी फीस यहाँ show हो रही होगी वो आप pay करेंगे payment की confirmation के बाद आपको जो time दिया गया उस time के मताबक आपको यह जो card है POC card या डाइकॉप या जो भी आप आउनलाइन बनवाने चाहरे है वो आपके बताय हुए address के उपर deliver हो जाएगा after जो verification है नादरा की वो verification होने के बाद तो इस तरीके से आप यह कर सकते हैं इसके लावा अगर आप मेरी website mobileapps.pk पर जाएंगे तो यही जो process है ठीक है government apps के अंदर मुख्तलिफ किसम का e-visa का process है आपके बाद सहत कार का process जो government के process है अगर नादरा की वीज़ आपने बाग अजिनर्टी की जमा करवाई है उसको refund कैसे कर सकते हैं यह तमाम के तमाम जो certificates है different के समके वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं online इसके review step by step आपको मेरी इस mobile app.pk की web पे मिलेंगे और मेरा YouTube चैनल Smart Tech Expert उसके उपर भी आपको इस तरीके से वीडियो मिलेंगी नादरा guides के हवाले से उमीद है आज की आपको यह वीडियो पसंद आए होगी मेरी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें साथ मेरी YouTube चैनल Smart Tech Expert को सब्सक्राइब करना न भूलें Assalamualaikum